ہم میں سے ہر ایک کو خود کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے کیا امپورٹنٹ ہے کس طرح کی دنیا میں خود کو اپنے بچوں کو اپنے نیسز اور نیفیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے گرینڈ چلڈرن کو اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے طریقے اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرتے ہیں ایسا کرنے کے دوران ہمیں لیڈ کرنے کے صدار لانے کے موقعوں کا لاب اٹھانا چاہیے اب چاہے یہ ہمارا سنگٹھن ہو جس میں ہم کام کرتے ہیں یا جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں ورشپ کرتے ہیں ہمارا جو بھی جنون ہو ہمیں اس میں آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ میں مدد کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں اور میں حالات کو بدلوں گا ہم میں سے ہر کوئی پریورتن کا کارن ہونا چاہیے سائنٹسٹ پریورتن کے اہم کیٹلسٹ ہوتے ہیں یہی بات ایڈمنسٹریٹرز کے بارے میں کہی جا سکتی ہے ہم میں سے ہر ایک بدلاب لاسکتا ہے کبھی کبھی یہ کوشش چنوٹی بھری ہوتی ہے خاص کر اگر اس کشیطر میں بہت کم مہلائیں ہوں یہ مہلائوں کے لیے چنوٹی بھرا ہوتا ہے سچ کہ ہوتا ہے یہ پریورتن کے لیے بھی چنوٹی بھرا ہوتا ہے کیونکہ ان میں پریابت ڈائیورسٹیٹ نہیں ہوتی ان کے ٹیم میں مہلائوں کی سوچ اور ان کی آواز نہیں ہوتی اس لیے اور زیادہ ویمن سائنٹسٹ کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر لیب میں ڈائیورسٹی ہو ویویدتہ ہو مہلاؤں اور پورشوں کے نظریے سے ٹیم میں الگ الگ نیشنالٹیز بیک گراؤنڈز کے لوگ ہونے چاہیے کیونکہ ہم سب ہی الگ طریقے سے سوچتے ہیں اور اگر ہم ان الگ الگ بچاروں کو ملا دیتے ہیں تو ہم اور سٹرانگ ہو جاتے ہیں ہمیں صرف ایک سوچ ہی نہیں بنے رہنا چاہیے تو ہم بدل سکتے ہیں بشارتیں ہم بدلاب کے لیے تیار ہوں ہمیں مدد کے لیے دوسروں کو سپورٹ کرنا چاہیے اس سے پورا انسٹیٹیوٹ ہی بدل سکتا ہے ٹرپیا کیٹلیسٹ آف چینج کے ہمارے آج کے پندرہ گیس کے سیمینار میں حصہ لیجئے تیسرے ویبنر میں آپ کا سواگت ہے سیمیٹ میں ہم ویمنز لیڈرز پر ایک ٹیڈ ٹاک میٹس پائر سائٹ چیٹ سٹائل سیریز پیش کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہمارے جیسے سائنس انسٹیٹوشنز میں اور زیادہ ویمن لیڈرز چاہتے ہیں اس لقش کو پانے کے لیے کہ سائنس میں براڈر ریپیزنٹیشن اور جینڈر بیلنس ہو ہمیں ویمن لیڈرز کو زیادہ موقع دینے ہوں گے تاکہ وہ اپنی لائف جورنیز لیسنس اور انسائٹس کو ہمیں بتا سکیں اس سیریز میں ہم ایسی مہیلاؤں کو سرخ روح کرتے ہیں جو ہر طرح کی کشمتاؤں کشیطروں اور ڈیسپلینٹیز میں لیڈر ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ لیڈرشپ سٹائلز کے کئی الگ الگ روپ ہو سکتے ہیں آج کے ویبینار میں آ رہی ہیں کیترین برٹینی سائنس میں برادر ریپرزنٹیشن اور جنڈر بیلنس ہو تو ویمن لیڈرز کو زیادہ موقع دینے ہوں گے تاکہ وہ اپنی لائف جورنیز لیسنس اور انسائٹس کو ہمیں بتا سکیں اس سیریز میں ہم ایسی مہلاؤں کو سرکڑو کرتے ہیں جو ہر طرح کی کشمتاؤں کشیطروں اور ڈیسپلینٹیز میں لیڈر ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ لیڈرشپ سٹائلز کے کئی الگ الگ روپ ہو سکتے ہیں آج کے ویبینار میں آ رہی ہیں کیترین برٹینی کیترین برٹینی کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ریفارم میں ایک جانیمان لیڈر ہیں اور مہلاؤں اور لڑکیوں کے عدیقاروں کی سشکت تحرکار ہیں ان کی یہاں آنے پر مجھے بڑا گرو محسوس ہو رہا ہے ان کا ایک بہت خاص کریئر رہا ہے جس میں انہوں نے آرگنائزیشن کی ایفیشنسی اور آپریشنز کو نکھا رہا ہے امریکہ اور پوری دنیا میں غریب اور بھوکے لوگوں کے سیوہ کی ہے ورلڈ فوڈ پروگرام میں ان کی کمال کی لیڈرشپ کے لیے دوہزار تین میں انہیں ورلڈ فوڈ پرائز لاریٹ نامت کیا گیا جسے انہیں دس سال تک لیڈ کیا دس سال تک لیڈ کیا اور انہوں نے مہلاؤں کے زندگی پر سکارات مک پرحاب ڈالا امریکہ میں رہتے ہوئے انہوں نے امریکہ میں رہتے ہوئے انہوں نے فوڈ سٹیم بینیفیشنریز کے لیے الیکٹرانک بینیفیٹ ٹرانسور آپشنز کا وستار کیا بچوں کو اپنا دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے فوڈ پیکج بنائے ہیلتھی ڈائیٹ کے سلسلے میں شروعاتی پریاد شروع کیے کیترین آج آپ نے یہاں آ کر ہمیں نوازا اس کے لیے شکر ریا اور ہمیں آن لائن جوائن کرنے والوں کا بھی دھنے والے مجھے یقین ہے کہ ہم کیترین کے کمال کے لیڈرشپ انبھاو سے کافی کچھ سیکھیں گے تو اب میں ہماری آج کی خاص سپیکر کا سواگت کرتا ہوں اور من جو نہیں سوٹتا ہوں بہت بہت شکریہ دریکٹر جنرل آپ نے مجھے بلایا سمٹ کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ پریاد شروع کیا ہے آپ کے پہلے والے سیشنز بہت ہی ایکسائٹنگ انٹریسٹنگ اور چیلنجگ رہے ہیں اور آج میں بھی اس کا حصہ ہوں آج ہم جو سوال آپ پوچھیں گے ان کے جواب بھی دوں گی اور ڈسکشن بھی کریں گے گرلز کن ڈو اینی تینگ یعنی لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں میں آپ کو اپنی سٹوری کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گی ایک وہ سمیں تھا جب لڑکیاں بائسیکل چلاتی تھیں اور سکرٹس پہنتی تھیں میرا بچپن ایسا ہی تھا ہمارے ماں باپ بہت محنت سے کام کرتے تھے ہر دن کے لیے کھانا اور ایڈوکیشن جھٹانا آسان نہیں ہوتا تھا میں اس سمیں بڑی ہو رہی تھی جب سمبابت کریئر کچھ ایسے ہوتے تھے ٹیچر کے سیکریٹری کے یا نرس کے یہی تب پرائیمری جابز ہوتے تھے آپ کو اس تصویر میں ایک چھوٹی سی لڑکی دکھائی دے گی بائیں سے تیسری یہ میں ہوں مجھے میوزک بہت پسند ہے میں کافی سمیں میوزک میں بتاتے تھے اور ایک میوزک ٹیچر بننا چاہتی تھی میں چائکوسکی وائلن بجایا کرتی تھی اور یہ تب کے حساب سے بڑی اپلپ دھی تھی مجھے کچھ لوگوں نے بہت ربھاو ڈالا ہے مجھ پر یہ ہیں ڈاکٹر جیسے کہ ڈاکٹر مجھے میری دادی نے مجھے ایک کتاب دی تھی جو ڈاکٹر ایلیزابیت بلیک ویل کی تھی جو امریکہ کے پہلے بلیک ڈاکٹر تھے اس میں تھا کہ کوئی لیڈی کچھ بھی کر سکتی ہے میرے پتہ نے مجھے کئی کلاسکس سے پریچت کر آیا مجھے ایڈمن برک بہت اچھے لگتے تھے ان کے بارے میں پڑھ کر میں بہت کپٹیویٹ ہوئی تھی بہت پرباویت ہوئی تھی میں بہت مہتوپون تھی کیونکہ اس میں ان کے عبدیش تھے میری میٹرنل گرینڈ مادر بھی میرے لیے بہت بڑی انفلوینسر تھی ہم جب نیبرہوٹ سے گزرتے تھے تو بہت سے ارے ضرورت مند لوگ ہمیں نظر آتے تھے تو ہم سوچا کرتے تھے کہ ایسے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے لوگوں کے پاس میں کوئی جاب نہیں تھے موقع نہیں تھے میری دو اینڈز تھیں جو نرسز تھیں وہ پچاس کے آس پاس کے عمر کے تھے اور سنگل تھے اور آخر میں میرے پتا بھی میرے بہت بڑے انفلوینسر تھے ان کا مجھ پر بڑا پہاو پڑا پھر تینز کی عمر میں پولیٹکس سے میرا پارچہ ہوا سولہ سال کی عمر میں مجھے لگا کہ پولیٹکس سے تو بہت دلکش چیز ہے میں اسی کام کو کرنا چاہتی تھی میں راج نیتی کے ذریعے سماج میں بطلاب لانا چاہتی تھی مجھے یہ جگہ کریٹیو لگتی تھی یہ عام لوگوں کی چنیوئی سرکار ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے بدلاب پیدا کرتی ہیں تو مجھے یہ کام اچھا لگا تو میں نے یہی کام کرنے کا فیصلہ کیا یہ میرا سی وی ہے پولیٹکس سے میں کارپورٹ پابلک افیرز میں گئی میں ہائی سکول سے ہی سرکار میں جانا چاہتی تھی لیکن راج نیتی کا کچھ اپنا سیمیت دائرہ ہوتا ہے مجھے لگا کہ راج نیتی ہی کافی نہیں ہے میں زیادہ سیکھنا چاہتی تھی تو اس کے لیے مجھے سب سے اچھا طریقہ یہ لگا کہ کارپوریشنز میں جایا جائے تو مجھے کارپورٹ پابلک افیرز میں جانے کا موقع ملا اس سے میں پابلک ریلیشنز کمیونٹی ریلیشنز میں جا سکھی اس دس سال کے دوران میں نے بہت کچھ سیکھا مینجمنٹ کے بارے میں، فائننس کے بارے میں، سٹریٹیجک پلیننگ کے بارے میں میں نے کہا اب میں سرکار کو جوائن کر سکتی ہوں پھر میں نے وائٹ ہاؤس کو چٹھی لکھی وہاں میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ یہاں آ سکتی ہیں آپ کیا کرنا چاہیں گی میں لوگوں کی سیوہ کرنا چاہوں گی سوشل سرویس کرنا چاہوں گی میں سرویس ڈیلیوری کرنا چاہوں گی میں دیش کے نیشنل ویل فیر پروگرام چلانا چاہوں گی وہاں ہم نے کچھ بدلاو کیے پھر وہاں سے میں پھر میں نیشنل فوڈ اسسسٹنس میں گئی اور وہاں میں ہیڈ بنی وہاں کئی طرح کے کام کرتے تھے شلٹر سے جڑے ہوئے فوڈ سے جڑے ہوئے اس کے بعد امریکہ کی سرکار نے مجھے گلوبل ڈبلو ایف کا ہیڈ بنایا موسیقی اس کے بعد جیم انگرم یہ ہے جم نے دس سال تک ڈبلو ایف پی میں کام کیا سب دنیا بدل رہی تھی ہمیں بھی اسی ساب سے بدلنا تھا اور ڈبلو ایف پی کی بدلتی ضرورتوں کا پورا کرنا تھا پھر میں وہاں سے یو این مینجمنٹ ہیڈ بنی گلوبل یو این مینجمنٹ ہیڈ تو یہ تھا میرا پروفیشن میں گریجویٹ سکول پروفیسر اور کارپوریٹ بورڈ میمبر بنی اس کے بعد فوڈ سیکیورٹی پالیٹ ایڈوائزر ایف پروفیشن میں نے جو کچھ چیزیں سیکھیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جن فیلز میں آپ بہترین ہیں ان سے جڑے موقع ڈھونڈیں آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں آپ کے پاس کئی طریقے ہیں کہ انہیں اپنے باشیت تک کیسے زاہر کریں نیٹ وارک بھی بہت ضروری ہے جو اپنے اپنے جو شاید میں نے اپنے اپنے صرف سے مصرح ہوا آپ لوگوں کو سرپرائز کریے جو آپ کو کم کر کے آگتے ہیں میرے ایک سینئر نے کہا تھا کہ آپ کے لئے تب کام آسان ہو جاتا ہے جب لوگ آپ کو کم کر کے آگتے ہیں کیونکہ تب آپ انہیں سرپرائز دے سکتے ہیں آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ضرور جیئے لیکن جو کچھ بدل سکتا ہے اسے بدلنے کی بھی کوشش کریں آپ کو انہیں بدلنے کے لئے کوشش کرنے چاہیے آپ کو پرائیورٹیز بنانی ہوں گی کہ آپ کو کیا بدلنا ہے پہلے کارپرٹ ورڈ میں ایک اور مہد وپونٹ چیز ہے اپنی بی ایس بی ایس کے لئے اپنی ٹولرنس کو سمجھئے اور ارگنیزیشنل لیول کو بھی ہم میں سے ہر ایک کا ٹولرنس کا ایک لیول ہوتا ہے کہ ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ریسرچ کر سکتے ہیں اس دوران آپ پر بہت سی ذمہ داریاں آ سکتی ہیں کہ آپ کو فلا میٹنگ میں جانا ہے فلا کام کرنا ہے ایسے میں فوکس بنائے رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک کا ٹولرنس لیول الگ ہوتا ہے جیسے کہ کوئی آرٹسٹ آرٹسٹ ہوتا ہے اور پہنٹر کا فوٹوگریفرز کا ان کا اپنا ایک طولرنس لیول ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اورگنیزیشن میں لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے ارگنیزیشن کا لیول بہت زیادہ ہوگا تو پھر کام چھوڑنے کے بارے میں سوچنا چاہیے اگر آپ اچھا محسوس نہیں کر سکتے ہیں تو بھی آپ اپنا کام چھوڑ سکتے ہیں اگر کام کی وجہ سے آپ کی نیند اڑ جاتی ہے آپ پریشان رہتے ہیں تو پھر اس سے چپکے رہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن حد سے زیادہ سہن مت کیجئے جو آپ کے صدحانت ہیں آپ ان پر ٹکی رہیے ہڑے رہیے دوسروں کے وچار سنیے خاص کر ان کے جن کے وچار اور جیون کے انفعب آپ سے الگ طرح کے رہے ہوں ہمیں دوسروں کے وچار ضرور سننے چاہیے سائنٹس کے لیے ایک میسج ہے اگر آپ کوئی نئی ویٹ کروپ ڈیولپ کر رہے ہیں جو نئی دنیا کے لیے ایک جادو ثابت ہوگی اوپج کے حساب سے تو کیا آپ نے اسے ان لوگوں کے حساب سے ڈیولپ کیا ہے جو اسے پکائیں گے اور ٹیسٹ کریں گے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھی چیزیں بناتے ہیں لیکن لوگوں کو پسند نہیں آتی ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا اور دوسرے نظریہ کے لوگوں کی باتیں سنیے لیڈرشپ میں شامل ہے دوسروں کی بات سننا اچھی مثال پیش کرنا اور آگے بڑھنا کیونکہ آپ کسی ایک جگہ ٹکے نہیں رہ سکتے ہیں آپ کو کسی دشاں میں آگے بڑھنا ہوتا ہے اور سمٹ نے ایسا ہی کیا ہے وہ آگے بڑھ ہی ہے میں نے وفپ میں سیکھا تھا کہ ہمت جو سہاس ہوتی ہے سینکوں کے لیے نہیں ہوتا یہ اچھے لیڈرز کے لیے بھی ضروری ہے وہ بھی سہاس ہی ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلوں پر ٹکے رہتے ہیں سہاس کا مطلب ہے کہ آپ ایسے لوگوں تک پہنچیں جو سادھن ویہین ہے سہاس جیون کے ہر کشیتر میں ضروری ہے لیکن لیڈرشپ کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے دائیورسٹی یعنی ویویدتہ سے زیادہ اچھے نتیجہ نکلتے ہیں ہم اپنے جیسے دیکھنے والے لوگوں کو ہی ہائر نہیں کر سکتے دائیورسٹی یعنی ویویدتہ بہت ضروری ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں جن کے ساتھ میں آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ ڈائیورسٹی کو دھیان میں رکھیں گے تو پھر آپ کا اوگنائزیشن زیادہ مضبوط بنے گا ان کی الگ الگ وچار ملتے جائیں گے جو انسٹیٹیوشن کو سٹرونگ بنائیں گے ہوتا ہے کہ امریکہ کے کالیجز میں اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا ہے لائیورسٹی کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے جتنی دی جانے چاہیے لوگوں کو چیزوں کو پروسس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے اور ہمیں ان الگ الگ وچاروں کا سممان کرنا چاہیے ہمیں دوسرے پروشوں اور مہلاؤں کو منٹور کرنا چاہیے ہمیں ویل کو رینونٹ نہیں کرنا چاہیے چیزیں جیسی ہوتی آئی ہیں اس میں بہت بڑا بدلاو نہیں کرنا چاہیے شدہان پرانہ آئے پر سچ ہے کہ اگلے جوب کے حساب سے خود کو بدلیں شاید لوگ اس بات کو سمجھیں گے بھی نہیں یہ ایک سب کانشس وچار ہے مجھ بات کانشتر کی طرف سمجھیں گے سمجھیں گے دوسرے کے لئے جاب جب پر سمجھیں گے گنات بھر خاد دوسری جاب کچی کی طرف مجھتای شکر گره گر گر کچھیں گے کچھیں گے اور آخری بات سب سے اہم جو ہے ہمیشہ صحیح کام کریے چاہے آپ کو اس کیوں کرنے میں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو وہ سکتا ہے کہ آپ کسی الگ دشاں میں جا رہے ہوں لیکن اگر آپ اسے ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے میں نے ایک پیپر میں ان سب باتوں کو لکھا تھا جس کا نام تھا لیڈنگ چینج ان یونائیٹڈ نیشن س آرگنائزیشنز ہم آج بھی اس کا کافی سکریہ روپ سے استعمال کرتے ہیں اور اب آخر میں میں جن ایکسپیکٹڈ کریئرز میں جانا چاہتی ہوں جیسے ٹیچر، ایمیریٹس پروفیسر پاک 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 سپوری مرا ساتنسید یو ایس ڈی اسسٹنٹ سیکریٹری پر فود ان کنزومر سارویسز انڈر سیکریٹری جنرل آف دی یونیٹڈ نیشن شاید سمیٹ کے ساتھ میرا ساتھ سب سے ایکسائٹنگ رہا ہے کیونکہ مجھے ڈاکٹر بولوگ فود پرائز ملا یہ نہ صرف ایک بہت بڑا سممان ہے بلکہ اسے مسٹر بولوگ سے حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے اس تصویر میں آپ بائیں طرف ڈاکٹر بولوگ کو دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے ایک گورنر نظر آ رہے ہیں اور پیچھے دو اور لوگ ہیں جو یو ایس سینیٹرز ہیں یہ میری ایک بہت پسندیدہ تصویر ہے تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جنہیں کر کے مجھے بہت گروھ محسوس ہوا بہت بہت شکریہ شکریہ کیترین یہ بہت شاندار بات چیت رہی ہے ہمارے پاس کئی سوال ہیں آپ کے لئے ہلو میرے نام ہے نتالیا میں واقعی سممانت ہوں کہ مجھے کیترین کے ساتھ بات کرنے کا افسر مل رہا ہے جنہیں اتنا آنبھاب ہیں اور جنہوں نے بہت ویوید کریئرز میں کام کیا ہے آپ فوڈ سیکیورٹی نیوٹریشن اور جنڈر ایکویلٹی کے فیلڈ میں کافی کام کر چکی ہیں یہ سارے آئیڈیاز ہمارے سیمٹ کے مشن کے ساتھ کافی میل کھاتے ہیں تو میں واقعی بہت سممان محسوس کر رہی ہوں آپ سے بات کر کے آپ نے ابھی اس سممان کی تصویریں دکھائیں آپ نے وفب میں ٹرانسفورمیٹیو لیڈرشپ کو انجام دیا کیا آپ ہمیں کچھ بتا سکتی ہیں کہ اس ٹرانسفورمیٹیو لیڈرشپ کے کیا اہم پہلو تھے اور کیا بڑی چنوتیاں رہیں ڈبلو ایف پی کے دوران شکریہ مہتوپون پہلو تھے ہمیں ہر چیز کو ہی بدلنا پڑا کیونکہ کیونکہ سنگٹھن میں اس کی ضرورت تھی اس لئے سارے سسٹمز کو بدلنا پڑا ایک نیا سسٹم بنانا پڑا ہمیں فائننس سسٹم میں بدلاب لانے پڑے ہمیں اور زیادہ ویمن پروفیشنلز کو بھرتی کرنا پڑا میں نے پوچھا کیوں سینئر آفیسرز نے کہا کیونکہ ڈبلو ایف پی جو ہے گائے تھنگ ہے میں نے پوچھا یہ گائے تھنگ کیا ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ٹرکس سے ہیلیکاپٹرز وغیرہ جیسی چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں اور ہمیں اس کے لئے مہلائیں نہیں ملتی ہیں ڈیل کرتے ہیں ہمیں وہاں آگئی تھی ہمیں وہاں بہت سی چیزیں کرنی پڑی لیکن جو ایک شروعاتی چیز تھی بدلاب سے جوڑی ہوئی چیزیں کرنے کیا ہمیں گائے جو جوڑی آئی ڈیل کرتے ہیں ہمارے کام کا اہم حصہ بن گیا یہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ہمیں پراپت کرنی پڑی بہت بڑیا شکریہ یہ کمال کی بات ہے کہ ہم کس طرح کبھی کبھی چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں ہم کھانے کو پروسس اور پریپیر کرنے کا سلسلہ کھو دیتے ہیں کاثرین میں سمجھتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ پریڈ سے جوڑی آپ کے کئی کہانیاں رہی ہوں گی کیا آپ ایسی کسی خاص سٹوری کو بتا سکتی ہیں اور آپ اور کیا آپ اس ویبینار کو اٹینڈ کر رہے لوگوں کے لیے کچھ خاص بات بتا سکتی ہیں اس دنیا کی سمجھتیوں کو لڑکیوں کو ایجوکیٹ کر کے کیا جا سکتا ہے حل کیا جا سکتا ہے جب لڑکیوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا شکشت کیا جائے گا تو سماج میں کافی پوزیٹیو بدلاوائیں گے جن دیشوں میں نڑکیوں کو شکشت دی جاتی ہے وہاں جی ڈی پی کی در زیادہ ہے وہاں پروار کی سماج کی حالت اچھی ہے بہتر ہے اور بات صرف جو پتا کی جوڑی نہیں ہے دنیا میں بہت سی مہلا کسان ہے جی سورڈای نڑکی پی کی reviewing گیر لڑکیوں کو انفرمیشن سے پتا چلا ہے کہ جو ایڈوکیٹڈ مہلائیں ہوتی ہیں شکشت مہلائیں ہوتی ہیں ان کا کام بہتر ہوتا ہے ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے لڑکیوں کے ایڈوکیشن کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا ہے یہ بہت ہی کمال کی سٹوری ہے نائجیریا میں لڑکیوں کو کا اپھرن کیا گیا تھا اور جب وہ فری ہوئی تو ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کرنی پڑی ہم نے گواتیمالا میں ایک سکول کو فنڈ دیئے تھے وہاں کچھ لڑکیاں فوٹوگرافی سیکھنا چاہتی تھیں ہم نے یمن میں بھی ایک سکول کو سپورٹ کیا تھا وہاں کرسیاں نہیں تھیں اور یہ ایک کارن بن گیا تھا کی لڑکیاں سکول نہیں جاتی تھیں ہم نے سیارا لیون میں بھی ایک یوبا کو سپورٹ کیا تھا جب وہاں کچھ لڑکیاں یعنی ایسی بہت ساری شاندار میسالیں ہیں کچھ لڑکیاں 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 جب ہم مہلاؤں کو شکشت کرتے ہیں تو اس سے دنیا میں نکھار آتا ہے بہت بڑیا کہتے ہیں کہ ہم کڑوے پلوں سے یا گلتیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کیا آپ کوئی ایسی گلتی کے بارے میں بتا سکتی ہیں جس سے آپ نے لائف لیسن سیکھا ہو oh i know i made a lot of mistakes but a life lesson i've had a career that i'm so fortunate to have had i don't know if it's a mistake but something i missed اس کا اجبار طبیم اگرام کیا میں اگرام کیا ساکتا عمارتان کیا لگر اگرام کیا تو اگرام کیا بسیارہ کیاملہ برای تزارہ برای اگرام کیا اگرام کیا اگرام کیا کسی جلی آنسی علیہ رہے میں سے علیہ بھی 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 ایت shinesکہ اس وقت رہے سی بالکسی نور ترجمه روز۔ اینڈیو نود بھی 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 ایک گفتراک کسی چیز ایت آئی نور بھی 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 خودش نور رہے مجھے دیووار بھی 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 جلی آئی بنید میں نے آپ شرمرفی کیا کرنا میں دیکھئے سنوان میں نے کافی دیکھنٹ کیا کرنے میں ضروری میں نہیں رہنے ایک Wirklichч Geoffر میں آپ کیا سنوانوں کو آپ کیا کرنا کیا ہے اور پہچھنا دیکھنے میں سشان تکاک پر تکاک چاہیے سنوانوں میں جگہارہ کیا کرنے کی مسئلہ کرنے کا امر آنٹر کیا ساتف پر انکاریک پاکتا ہے پیش سطح اپنے کے ساتھ اپنے کی رخ کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا اس لئے آپ کا سہاز بڑھے گا آپ کا کانفیدنس بڑھے گا مجھے لگتا ہے کہ سممان اور ریبیلین کے پرنسپلز کو کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تو ان کے بیچ سنتولن کیسے بنایا جائے ریبیلین یعنی سمان اور بدروہ as much as i think there should be lots of dialogue and lots of feedback rebellion doesn't belong in a bureaucracy but rebellion belongs in a democracy مجھے لگتا ہے کہ دیموکرسی میں ربولین کی جگہ ہوتی ہے کبھی کبھی ریبیلین یعنی ویدرو کرنا ضروری بھی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر بس سہتے رہیں سنتے ہی رہیں آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں میں حالات کو بدلوں گا میں نے ایک لیڈرشپ کتاب لکھی جس میں دو چارٹس تھے جس میں ریبیلین سٹریٹیجیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں پہلے چارٹ میں اپ ساؤڈ ڈائن ڈاؤن یو تھا کہ کیسے ارگنیزیشن پیدا ہوتا ہے پھر بڑتا ہے اور پھر دیرے دیرے یہ ٹاپ پر پہنچنے کے بعد یہ نیچے آنے لگتا ہے تو اگر آپ سمارٹ نہ ہو تو آپ نیچے آنے لگتے ہیں کیونکہ آپ سمیں پر چوکننے نہیں ہوتے ہیں آپ خود کو بہتر بنانے کے طریقے نہیں ڈھوڑتے ہیں اور آپ نیچے آنے لگتے ہیں اگر آپ یہ پتہ نہ لگائیں کہ کیسے اپنی سفلتہ کو قائم رکھا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ کیتھرین ہم میں اس انٹرویو کو سمعبت کرنے والی ہوں آپ نے سیلف اویرنس اور فیلنگ ہیپی اور فیلنگ ہیلتی کے بارے میں بتایا تھا جیون میں ان اپنے لکشوں کو پرابت کرنے کے لیے کونسی راندیتیاں بنانی چاہی ہیں کونسی زیادہ سفل ہیں میں آفس میں تو فرنڈز بناتی ہوں لیکن آفس سے باہر بھی فرنڈز بناتی ہوں تاکہ ان سے اپنی لائف کے بارے میں بات کر سکوں یہ بہت ضروری چیز ہے ہمیں کام کا صحیح بیلنس بنانا ہوتا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے آپ کو اپنے آپ کو ریسٹ انٹیلیکچول ریسٹ دینا چاہیے اور فیملی بیلنس تو بہت ہی ضروری ہے اس کی بہت ہی اہمیت ہے بہت بہت شکریہ کاثرین اب ہم فلور کھولیں گے سوالوں کے لیے جو ہمارے پاس لگاتار آ رہے ہیں شکریہ کاثرین بہت بہت شکریہ کاثرین اور نتالیہ دونوں کا بہت بہت شکریہ اب ہم آڈینس سے سوال لیں گے آپ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اگر سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ سلائیڈو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں آپ کی چیٹ باکس میں ایک سلائیڈ لنکیج ہوگا ہمارا پہلا سوال ہے سلائیڈو کا سوال پہلا آپ ریزیسٹنس کے ذریعے کیسے بدلاف کے لیے فائٹ کرتی ہیں لیکن ساتھ ہی دوسروں کا سممان بھی بنائے رکھتی ہیں بہت اچھا سوال ہے اگر آپ کو بہت سارے لوگوں کو بدلنا ہو تو آپ کو کافی سٹرانگ پرسونا بنانا ہوگا آپ کو لوگوں کو ریشنل ہونے کے لیے کنونس کرنا ہوگا کچھ لوگ اس کے لیے راضی بھی ہو جائیں گے تب آپ اپنا لکش پا سکتے ہیں یہ بات بہت مہت فپون ہے آپ کے لئے کنیے سلائیڈو سے ایک اور سوال ملا ہے ہم انکلویجن پر بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس ہمارے لئے کوئی ریکمینڈیشن ہیں ہر کسی کو انکلویجن کا مطلب سمجھنا ہوگا ایسا انٹرنالی کافی ڈائلوگ کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کا مطلب مہلاؤں اور پروشوں کا سنتولن ہے یا دوسرے دیشوں کے لوگوں کو شامل کرنا ہے اس کے لئے کچھ ادھارن ہیں اگر آپ ایسے اورگنیزیشن سے ڈیل کر رہے ہیں جس میں بہت سارے سائنٹسٹ ہوں تو پھر کام کے سلسلے میں کافی ایک رائے بنانی پڑتی ہے جس میں بہت سارے 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 اگر آپ دائلوگ کے ذریعے یہ دکھا سکیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے ساتھی اورگنیزیشن کو بھی کچھ نیا کرنا پڑتا ہے اپنی سیماوں سے آگے جا کر چاہ مسکتا ہے موسیقی بسیاری can you hire assistants for them, can you hire more graduate interns and then look to that population for people to hire when you are vacancies and they have different ways to think about this in term of hiring over the long term. Thank you Karaban. There is one question . یہ سوال Artificial Excellenceには فوٹ سیکیورٹی اور سیمیٹ کمیشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم اس نئی ٹیکنالوجی کے حساب سے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کچھ رائٹ لوگوں کی مدد لینی ہوگی جو اس ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہوں جو ان موقعوں کو لاب میں بدل سکے ورنہ دیر ہو سکتی ہے ہمیں ایسے لوگوں کو ہائر کرنا ہوگا جو دنیا میں موجود افسروں کا فائدہ اٹھا سکیں یہ بات بہت ضروری ہے پرانے لوگ تو ایسا نہیں کر سکتے لیکن نئے لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم نورد کوریا سے بات کر پائے جو ورنہ سمجھ نہیں ہو پاتا ایسا ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہو پایا آپ نورد کوریا سے بات کر رہے ہیں آپ نے کلچر کو کیسے بدلا اسی سنگٹھن کی ورک کلچر کو اور ایسے لوگوں کے بیچ کیسے تالمیل بٹھائے جائے جو آتما لوچک ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں PDF چینٹھو eleberчасہ ہے کے ساتھ ایک ایسےwww یہ جو آپ Ron喝 کو ڈیو ڈیو ne ڈیو ست پک رکم ایک تہائی ورک پاپولیشن تو بدلاو کے لیے بڑی جلدی تیار ہو جاتی ہے ایک تھوڑی ہج کچاتی ہے ایک بڑا تین حصہ تھوڑا ہج کچاتا ہے اور باقی ایک تہائی کو کنونس نہیں کیا جا سکتا موسیقی اندخوشن memenہین سب سے مشکل ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے جو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جنہیں خود پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے بین میں جب میں سوائے ہوتا ہمارے ہیں اور میں جب میں اجمعتاستش revolutionا وہاں علیہ واضح اجاند اسے اقلال پوراéra قنق اور چیز مجھے پر آمی تک تک ملک ہے اور کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے جس کے ذریعے آلاک کو سدھارا جا سکتا ہے اگر لوگوں کو کنونس کیا جا سکتا ہے ایک ضروری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی تعریف کی جانا ہی چاہیے لیکن کچھ لوگ کنونس نہیں کیے جا سکتے کیتھرین آپ کا بہت شکریہ آپ نے شوڑی شاندار پریزنٹیشن دی اب ڈاکٹر گوورٹ اس ایونٹ کو کلوز کریں گے بہت بہت شکریہ ایزابل ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا سامنے نکالا آپ کی باتچیت بہت ہی انسپیریشنل تھی ہمیں اور زیادہ ڈائلوگ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی بات سننی چاہیے لوگوں کے وچار سننے چاہیے آپ آگے بڑھیں کر کر کے سیکھیں مجھے کچھ سوال ملے کہ آپ اس سیریز کو کیوں کر رہے ہیں جس میں اتنے ہائی لیول سپیکرز آ رہے ہیں اتنے انگیجنگ سیمینارز ہیں یہ سیریز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بہت ساری پریرک سٹوریز موجود ہیں یہاں کچھ بھی صحیح اور غلط نہیں ہے یہاں صرف آپ ہیں آپ سب کے الگ الگ رنگ ہیں اور انہیں ملا کر ہم ایک نیا رنگ بنائیں گے ہم سب اس بات پر سہمت ہے کہ ہمیں بہت سارے رنگ بہت سارے آئیڈیاز چاہیے میں آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کیتھرین کا بھی شکریہ آئیے پتہ لگائیں آگے کون آنے والا ہے میرا نام ہے مہل سبانڈا میں سی جی آئی آئی آئر کی چیئر ہوں میں زمبابوے میں ایک کسان ہوں اور میں ایک سائنٹس ہوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دوسری مہلاؤں کو مواقع دیتی ہے انہیں لڑکیوں اور دوسری مہلاؤں کی منٹرنگ بہت اچھی لگتی ہے ایک مہلہ کے طور پر مجھے جن بڑی بادھاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک کسان کے طور پر ایک آفریکن کے طور پر جن بائسس کو جھلنا پڑتا ہے وہ تین چیزوں سے جڑی ہیں جو لوگ مجھے واقعی انسپائر کرتے ہیں وہ ہیں گراسا مشیل اور ماما مارما میری روبنسن یہ لوگ سیمپل ہیں مہنتی ہیں اور ہر لیول پر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دوسری مہلاؤں کو مواقع دیتی ہیں ایک مہلہ کے طور پر مجھے جن بڑی بادھاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک کسان کے طور پر ایک آفریکن کے طور پر جن بائسس کو جھلنا پڑتا ہے وہ تین چیزوں سے جڑی ہوئی ہے جو مہلائیں ڈسیڈوانٹیجڈ ہیں ان کی مدد کی جانا چاہیے کسان خاص طرح افریکہ کے کسان غریب ہیں اور مائیں جن کا زیادہ سمیں گھروں میں بیٹھتا ہے تو آپ کمنگ ویمن کے طور پر یہ پکہ کیجئے کہ آپ پروگریس کریں اور ہر انوارمنٹ میں ایکسل کریں اس بارے میں کوئی شنکہ نہ رکھیں یقین رکھیں کہ ہم یہ کام کر سکتی ہیں چاہے حالات کچھ بھی کیوں نہ ہوں مہلائیں بدلاو کی نیچرل ایجنٹ ہوتی ہیں پس انہیں تو صحیح ماحول چاہیے ہم مہلائوں کو دوسری مہلائوں کے ساتھ زیادہ ٹائم بتانا چاہیے ہمیں ان سے اپنی سٹوریز شیئر کرنی چاہیے ہماری کامیابیاں اور ہمارے سنگھرش یعنی ہم ایک دوسرے کو کنونس کریں کہ ہم کچھ بھی کر سکتی ہیں اور ہم بدلاو کی ایس ایجنٹ ہیں تو آئیے ان سٹوریز کو ڈاکیمنٹ کریں اور انہیں دوسری مہلائوں کے ساتھ شیئر کریں اس سے زیادہ پرباب حاصل کیا جا سکے گا اور ہماری زندگی کا قرآنہ ڈھنگ بھی بدلے گا رپیا کیٹلسٹ آف چینج کے ہمارے آج انتیس اگست کے سیمینار میں ضرور حصہ لیجئے